ایک طرف جہاں گازہ میں اسرائیلی بلو پر حماس لڑا کے گہرے کھنڈھر بن چکے گازہ میں لڑا کے گھات لگا کر اسرائیلی جوانوں کا شکار کر رہے ہیں تو وہیں اتری اسرائیلی بورڈر پر بھی ٹینشن جس کی تس بنی ہوئی ہے دراصل دکشنی لیبنان کے ہجگولہ لڑا کے مستہدی سے تینات ہیں جنہوں نے ہر دن اسرائیلی سیما کے بھیتر بھیشن بمباری کر تناو کو چرم پر پہنچایا ہوا ہے اسرائیل کا اتری علاقہ بھی دھماکو اور میسائل حملوں سے دہل رہا ہے ہجگولہ سمو کی اور سے ایک ایک سٹیک حملے اسرائیل کو چاروں اور سے یدھ میں جھوکے ہوئے ہیں اور اب اسی کڑی میں ہجگولہ نے پھر اسرائیلی سیما پر گھا تک بمورشہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ہجگولہ نے خلاصہ کیا کہ اسرائیلی حملوں کے خلاف دکشنی لبنانی گاؤں کی رکشہ میں کئی مسائلیں داگی گئیں لڑاکوں نے راکٹ ہتھیاروں سے حداب یرین سائٹ کے پاس اسرائیلی سینکوں کی تیناتی کو نشانہ بنایا اس دوران دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی بلوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے لڑاکوں کے سٹیک حملوں سے اسرائیلی جوانوں کے کھیمے میں کھل بھالی مچ گئی اس کے بعد کئی جوان جان بچا کر بھاگتے ہوئے نظر آئے وہیں ایک اور حملے کی جانکاری دیتے ہوئے سمو نے بتایا کہ دکشنی لبنانی گاؤں پر اسرائیلی حملوں خاص طور سے ارنون اور الکھردالی شہروں پر حملوں کے جواب میں سینانیوں نے 91 ڈیویزن پر اٹیک کیا ہے اس حملے میں لڑاکوں نے ڈرون کے ایک سکوارڈن کے ساتھ ایک ہوایی آپریشن چلایا ایسا دعویٰ ہے کہ حملے میں ان ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں آئی ڈی اف کی کمانڈ تینات تھی سمو نے اس حملے میں کئی جوانوں کے ہتھا ہتھ ہونے کی پشتی کی ہے ہجبولہ نے بتایا کہ گاظہ میں اسرائیل کی بھیشن کاروائی سے گصہے لڑاکوں نے روکٹ ہتھیاروں سے کبزے والے لبنانی کفر چوبہ ہلس میں الرامتہ سائٹ کو نشانہ بنایا ہے ایسا دعویٰ کیا گیا کہ اس دوران یہ حملہ سیدھا اور سٹی ہوا ہجبولہ نے دکشنی لیبنان میں اسرائیل سے ٹکراؤ کے دوران ایرانی شہید 101 ڈرون کو بھی اپنے حملوں میں شامل کرنے کا خلاصہ کیا ہے شہید 101 ڈرون ایک ایسا مانو رہیت ویمان ہے جس کو ٹریک کر پانا بے حد ہی مشکل ہے اس کے استعمال سے اسرائیلی علاقوں میں ایک خل بلی مچی ہوئی ہے اور اب اس بیچ ایران کے شہید 101 ڈرون کی خاص باتیں جان لیتے ہیں ہجبولہ نے ید کی شروعات کے بعد پہلی بار نئے ایرانی شہید 101 ڈرون کا استعمال کرنا شروع کیا ہے ان ڈرون کا اسرائیلی وائیو سینہ کے لیے پتہ لگا پانا اور اس کے پرابہاو کو روک پانا بہت مشکل ہو گیا ہے یہ نئے ڈرون الیکٹرک ہے ہجبولہ کی اور سے استعمال عبابل ڈرون کے مقابلے یہ زیادہ وناشک ہے یہ اپنی اڑان کے دوران بہت شانت رہتے ہیں انہیں زمین سے سنپانا لگ بھگ اسمبھو ہے اس ڈرون کی رینج 900 کلومیٹر تک کے آسپاس ہے جو کی قریب 10 کلومیٹر تک کے وجنی ویسپو ٹک لے جانے میں سکشم ہوتے ہیں اسرائیلی سینہ نے پوشٹی کی ہے کہ ایران کے شہید 101 ڈرون کا استعمال ہجبولہ نے اسرائیل پر کیا تھا جس میں ایلون بریگیڈ کے ایک ادھیکاری کی موت ہو گئی تھی بہران اسرائیل اور ہجبولہ کے وار پلٹ وار کے بیچ ایرانی ڈرون کا استعمال اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی